مدی پردیس میں بھاچپا کی سرکار جاتے ہی لوگوں کو لگا تھا کہ کسانوں کی سمسیہ کا سمادھان ہو جائے گا پرنتو کسانوں کی سمسیہ سمادھان ہونے کی جگہ اور بڑھنے لگی جس کو لے کر راستی کسان مزدور محسنگ کے مدی پران تدی اکش نے سرکار کو چیتاب نہیں دی ہے کہ یادی جلد کسانوں کی سمسیہ کا سمادھان نہیں کیا جاتا ہے تو سرکار کسان آندولن کے لیے تیار رہے آپ کو بتا دیں اس کو لے کر راستی کسان مزدور محسنگ کے دورہ سڈی ایم سبنی مالبہ کے نام ایک گیاپن بھی سوپا گیا کسانوں کی سمسیہ کا سمادھان کرنے کی مانگ بھی کی گئی راستے کسان مزدور مہا سنگ مدی پردیس کے مدی پران تدیقش لیلہ دھر راجپوت کے دورہ دو ٹوک چہتا میں دی گئی کہ ادھی کسانوں کی سمسیاں کا جلد سمادھان نہیں کیا گیا تو سرکار آندولن کے لیے تیار رہے مدی پران تدیقش لیلہ دھر راجپوت نے بتایا کہ کسانوں کی کسی بھی طرح کی سمسیاں کو برداثت نہیں کیا جائے گا بہن ساتھ سوٹری مانگوں کا گیاپان بھی نایاب تحسلدار اوپی سونی کو سوپا گیا جس میں اولت کی خریدی میں مابدند کو شتل بنا کر شیگر خریدی کرنے سمبندی ایوان بیددود کٹوٹی کو بند کرنے کی مانگ بھی گیاپان کے مادھیم سے کی گئی ساسن تیری تانا ساہی نہیں چلے گی نہیں چلے گی ساسن تیری ہٹلر ساہی نہیں چلے گی نہیں چلے گی جو نہ مانے جھنڈے سے وہ مانے نہ گھنڈے سے بان مناتا ہندوستان بھارت کا مجدور کسان جات ہے نہ پاک ہے کسان مجدور ساتھ ہے کسان مجدور بھائی بھائی نا کر لیں گے پھائی پھائی خزحالی کے دعا آیام خزحالی کے دعا آیام خزحالی کے دعا آیام جات ہے کسان مجدور محاصن جنہا بھائی جنہا جات ہے جاپل میں کسانوں کو شوشوں بھی لے دیا گیا ہے باہت طور سے جو اڑت اپادک کسان ہیں ان کی اڑت خریدنے کو ایف ای کیو کے ماندنڈ کو لے کر کے ان کی اوپج خرید نہیں جا رہی ہے تو ہمارا یہ ماننا ہے جو ایف ای کیو کا ماندنڈ ہے وہ کسان اس کو اس کے نیانترن سے باہر ہے کیوں ہیں کھیتی جو ہوتی ہے وہ کھلے موسم میں ہوتی ہے کھلے آسمان کے نیچے ہوتی ہے کوئی فیکری میں اس کا اتبادن ہوتا نہیں ہے بھائی ہم کھیتی میں جو اوپج پیدا کرتے ہیں اس پر ہمارا کوالٹیک اوپر ہمارا نیانترن نہیں ہو سکتا کیوں کہ موسم کو دار چڑھاؤ اس پر کئی پرکار کیسا ڈالتے ہیں تو ہمارا یہ نیویتن ہے کہ کسان کا جو نیانترن ہے صاحب سپائی ہم کر سکتے ہیں پنکھا لگا سکتے ہیں چلہ لگا سکتے ہیں اور جو گریڈنگ مشین ہیں ان پر گریڈنگ کروا کے کسان لے جا رہا ہے پھر بھی نہیں کھریدی جا رہی ہے تو یہ سرکار کی نیت میں خوڑ دکھائی دیکھتے ہیں ہمارا آج کا گیاپن جانے کا عدد ہے یہ ہے کہ ہر اُڑت کسان جو اُڑت کسان ہے اس کی اُڑت کسان کو خریدہ جانا چاہیے یہ ہمارا نیویتن ہے اور آپ کے ماتنم سے بھی ہم یہ اُوپر تک ایک سرکار تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں یادی مانگ پورے نہیں ہوتی تو راکھٹے کسان مدرور سن کیا قدر ہوتا رہا ہمارے ماس تو ایک ہی ہے کہ ابھی ہم نے ultimatum دیا ہے ہم نے آپ کو افغط کرایا ہے کہ اس میں کسان کی کوئی گلتی نہیں ہے اور اگر وہ اُڑت کو نہیں خریدی گئی تو پھر جبردست ہندورن بلکل نجدی آنے والے بھوش میں ہوگا اس میں کوئی دور آئے نہیں